اسلام علیکم بارہ دسمبر بروز ہفتہ کو ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا آج رات اور کہاں بارش اور کہاں دھند بننے کا امکان ہے اس کے علاوہ تیرہ دسمبر سے آنے والے نئے مغربی سسٹم کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں اگاہ کریں گے موجودہ سسٹم کے بادل آج ملک کے بیشتر علاقوں میں چھائے رہے بروچستان تک کشمیر ملک کے تمام صوبوں میں بادل بننے اور مختلف علاقوں میں کہیں بوندہ باندھی اور کہیں ہلکی سے متدل نویت کی بارش ہوئی کویٹا کے علاقوں میں آج ہلکی برف باری بھی دیکھنے کو ملی سندھ کے بلائی علاقوں میں بھی بارش کی بوندیں گریں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں مختلف علاقوں میں ہوئی بارش کی مقدار آپ سکرین پر ملائزہ فرما سکتے ہیں اسلام آباد، مرے، واہکینٹ، اٹک، چکوال، راولپنڈی، فیصل آباد، لاہور، نارو وال، زفر وال، پسرور، شکرگڑ، حافظ آباد، جہلہ، مسیالکوٹ، بھلوال، سعیوال، حڑپا، جھنگ، میاوالی، تلہ گھنگ وادی، سون، خاریاں، کنڈیاں، بسالہ اور گردونوہ کے علاقوں میں کل صبح اور بعض علاقوں میں کل ساپہر تک بادل رہنے اور ہلکی سے متدل بارش کا امکان موجود ہے کشمیر کی تمام وادیوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں مستدھار بارش اور شدید برفباری متوقع ہے جس کے سبب لینڈ سلیڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے گلگل بلتستان کے تمام ازلاؤ اور علاقوں میں بھی متدل سے تیز بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ وقف وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے تمام بلے علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع عبرالود رہنے اور بارش کے ساتھ پہاڑوں پر برفباری کا امکان بھی موجود ہے جس میں دیر دروہ استوابی مان سہرہ منگورہ مالم جببہ ناران کاغان بھی شام چار باک کے علاقے شامل ہیں جبکہ پشاور تورکم پڑا چنار حریف اور اپٹ آباد مالا کنڈیوین کوہات اور گردونواہ کے علاقوں میں بھی مطلع عبرالود رہنے اور بندہ باندے سے ہلکی پھل کی بارش کا امکان موجود ہے اور اکہ دکھا مقامات پر یالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر کوئٹا کے ساتھ ساتھ پشین چمن اور آس پاس کے علاقوں کی بات کی جائے تو ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر اگلے چوبیس گھنٹوں میں دوران موسم خوشک ہو جانے کا امکان ہے بارخان کولو بھاگ ڈیرہ بکٹی خوزدار بیلا اور گردونواہ کے علاقوں میں اگلے چند گھنٹوں تک بارش کا امکان موجود رہے گا ریکن شام اور رات کے بعد ان علاقوں میں موسم زیادہ تر صاف ہو جانے کا امکان ہے اسی طرح ڈیرہ عزی خان ملتان مظفرگر راجن پور جان پور جتوئی کوٹ اددو سینامہ رحیم یار خان صادق آباد رجحان اوچ شریف بہاول پور احمد پور شرکیہ منڈی ازمان لیہ ابوبہ تونسہ فتح پور اٹھارہ ہزاری کبیر والا بورے والا عارف والا لودرہ ویہاڈی ٹوبر ٹیک سنگ پیر مہل چنیوٹ اور گردونواہ کے علاقوں میں فی الحال شام تک بادل بننے اور ہلکی بھلکی بارش کا امکان موجود ہے یہ امکانات رات آٹھ سے نو بجے تک موجود رہیں گے اس کے بعد ان علاقوں میں موسم صاف ہونے کا امکان ہے اور صبح کے اوقات میں دھند بننے کا امکان بھی موجود ہے اس کے علاوہ بلائی سندھ کے بھی مختلف علاقوں میں دھند بننے کا امکان موجود ہے تیرہ دسمبر سے ہی ایک نایہ مغربی نظام داخل ہونے کا امکان ہے جس سے خیبر پرخشونخواہ کے اثر وستی اور شمال علاقوں میں گلگت بلوچستان اور کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں اور پنجاب کے بلائی اور خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں بارش کا امکان بنے گا جس کے متعلق ہم تفصیلی کل کئی ویڈیو میں اگہہ کریں گے بلوچستان کے بھی چند علاقوں میں آنے والے سسٹم سے بھی بارش کی توقع کی جا رہی ہے اس دوران مختلف علاقوں میں شمال کی تھنڈی ہمیں چلتی رہیں گے مشرقی اور جنوبی سندھ میں بھی شمال کی ہمیں چلنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا کراچی میں فیلحال کسی بارش کا کوئی خاص امکان نہیں نہ ہی سردی کی شدت زیادہ بڑھنے کا امکان ہے معمولی درجہ حرارت میں کمی ہوگی جس سے شدید سردی کا فیلحال اگلے چند دن کراچی میں امکان موجود نہیں لہور میں آج رات اور کل صبح تک مزید بارش کے امکانات موجود رہیں گے کل دوپاہر کے بعد بھی ان علاقوں میں بادل بننے کا امکان موجود ہے بندہ باندے سے ہرکی پھرکی بارش دیفنے کو مل سکتی ہے لیکن کل رات کو موسم صاف ہو جائے گا تیرہ کے صبح میں لہور میں ایک بار پھر دھوند بننے کا امکان موجود ہے آج رات اور کل دن میں خالستان کے مختلف علاقوں میں اور باقی لاکھ کے شامل ہیں بارش کی سنبھام نہ کی جا رہی ہے کسان بھائی سترگ رہے ہیں اگلی جانکاری تک کے لیے اجازت دیں دو میں یاد رکھیں اللہ حنی کے باندے